جی خواتین و حضرات میں اس وقت موجود ہوں جی امر خانہ میں جو کہ روڈ جا رہا ہے سری پورٹ آزی سے سری پورٹ جاتا ہے امر خانہ اس کا پرانا نام ہے اور نیا نام ان کا آج کل جو سننے میں آ رہا ہے وہ امر خانہ یعنی امر ہو جائے تو یہ پیر حمید صاحب ہے ان کا دیرہ ہے یہاں میں موجود ہوں اور پیر صاحب کی اس جگہ کو بہت زیادہ نام ملا جب وزیراعظم صاحب کا وزرائے عاظم آئے یہاں پر وفاقی وزیر آئے اور خصوصی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کے راجہ فرویزہ شرف صاحب تو ابھی بھی آتے ہیں ابھی سنائے دو پیر میں لے آئے اور جو وہ بات کرتے ہیں یعنی سیاسی طور پر اپنا فیوچر کے حوالے سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ دعا کرواتے ہیں تو پیر حمید صاحب کے پاس آنے پیر حمید صاحب اسلام آباد کے عیوانوں میں بہت زیادہ مشہور ہے آج ہم جائیں گے اندر دیکھیں گے کہ پیر حمید صاحب اس وقت موجود ہیں وہ ان کی حالت کیا ہے ان سے عید مبارک بھی کر لیں اور تھوڑی سی گفتگو بھی کر کینو ادرات میں اس وقت تیر حمید صاحب کے جگہ پر موجود ہوں عید کا ٹائم بھی ہے وقت بھی ہے اور اندر میں موجود ہوں اور پیر صاحب اس وقت طبیعت ان کی تھوڑی سی ناساز ہے طبیعت ٹھیک نہیں ہے میرا یہ مقصد تھا کہ میں آپ تک پیر صاحب کی جو موجودہ کنڈیشن ہے جو حالت ہے وہ آپ تک پہنچا سکوں کیونکہ پیر صاحب کے چاہنے والے پیر صاحب کو پیار کرنے والے اس وقت پورے پاکستان میں موجود ہیں اور وہ سب پاکستان کے دور دراز کے علاقوں سے آ نہیں سکتے کہ پیر صاحب کے پاس آئیں ان سے ملاقات کریں ایت کی مبارک دیں ان کو تو پیر صاحب کی طرف سے میں آپ سب کو جو پیر صاحب کے چاہنے والے ہیں وہ پیر صاحب کو مبارک بات پیر صاحب خود دیں گے پیر صاحب اس وقت پیر صاحب اختر مبارکی کے ہی تاثر ہوئی ہے اللہ دے ہدایت کو رکی دیں گے یہ سب گرے اللہ سب کو ہدایت دیں اور دفتر موقع دیں گے تاسو دا اس تاسو دا منلوالا خلق تو پاکستان کی دیں گے تاسو سلام کی سلام کی سلام کی سلام کی سلام کی سلام کی بلکل سلام کی سلام کی سلام کی سلام کی سلام کی بہت دنیا میں جو پیر صاحب کے چانے والے ہیں پیر صاحب ان کے لئے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صاحب آپ سب کو نیکی کے راستے پہ ہدایت کے راستے پہ لگائے اور میں آپ سب کے لئے دعا کر رہا ہوں آپ بھی میری لئے دعا کیجئے اور پیر صاحب کی آپ اس وقت صورتحال دیکھ رہے ہیں ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پیر صاحب کو بہت جلدی ٹھیک کریں تاکہ وہ ایک دفعہ پھر ہم سب کے دین میں موجود ہوں اور آپ سب کی جو دلی تمنائے ہیں فائشیں وہ پوری ہوں نو پھر سے بس داخل کو دفعہ ہم دعا کروے ہیں چل اللہ تعالیٰ دیم اللہ تعالیٰ جائے گا صحیح برکات برکات ایمان ایمان صحیح رجی بلکل آمین 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 صحیح ایمان 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 صحیح صحیح ایمان آمین میں اب یہاں پر بھی لو ختم کرتا ہوں اور اس دعا کی ساتھ پیر صاحب نے سب کے لئے دعا کیا ہے اور جتنے بڑے بڑے یہ ہمارے اب وضعاء عظم ہیں صدور ہیں آہ وفاقی وزراں ہیں صوبائی وزراء ہیں ایم این ایز ہیں ایم پی ایز ہیں وہ یہاں پہ آتے رہے پیر صاحب سے دعا کرواتے رہے اور آج وقت ہے کہ پیر صاحب کسی کی ضرورت نہیں لیکن دعا کی ضرورت ہے تو پیر صاحب نے آپ سب کیلئے دعا کیے تو آپ سب بھی دنیا میں جہاں پر رہے ہیں فصوصی طور پر سعودی عرب میں ہیں مدینہ منورہ میں ہیں خانہ کعبہ میں ہیں آپ پیر صاحب کی صحت کے لئے دعا کیجئے گئے جی خودین و عدرات آپ نے دیکھا پیر صاحب سے ملقات ہوئی اور یہ پیر صاحب کا دیرہ بھی ہے آستانہ بھی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں انسان ہے ایک دن جانا ہے اس نے آج پیر صاحب کی جو حالت ہے پیر عمید صاحب کی میں تو ہی کہوں گا کہ آپ سب ان کے لئے ان کی صحت کے لئے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ و راجلہ اطاف فرمائیں اور اسی طریقے سے میں آپ کی ملقات اور یہ وی لوگ آپ کی لئے بناتا رہوں گا اور جہاں پر بھی ہوں میں آپ کو یہ نہیں کہتا لائک کریں سبسکرائب کریں اور وہ گھنٹی کا بٹن دمائیں یار پسند آئے گا تو خود ہی سب کچھ کر لوگے نہیں آئے گا تو اللہ اللہ سبسکرائب کریں